آج کا ہمارا سیسن راجستان میں سیلف لوکل گورنمنٹ یا کہیں کہ لوکل سیلف گورنمنٹ ان راجستان رورل اور اربن راجستان میں اسٹھانی سو ساسن گرامین ایم سہری سو ساسن کہنے کا مطلب پنچائی تیراج اور نگری نکائی دو سرکاروں کے بارے میں ہم نے کونسیپٹ کلیر کر لیا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ آنے والا نیکٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آج کا ہمارا سیسن ہے وہ اتی مہتو پونڈ اور کچھ الگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم کیسٹن آنسروں کے سیٹ لگائیں گے تو کیسٹن آنسروں کے سیٹ لگانے سے پہلے جو کونسیپٹ ہم نے کلیر کیا اس کو تھوڑا سا ایک بار مائنڈ میں ریوائج کریں تو راجستان میں اسثانی سوشاشن یعنی گرامین سوشاشن تہترواں سویدھان سنسودن کیا گیا 1902 میں یہ ہم نے پیچھے پڑا کہ 1902 میں تہترواں سویدھان سنسودن کیا سہری سرکاروں کے لیے چوترواں سویدھان سنسودن ہوا اپنے گرامین سوشاشن میں 11 انسوشی جوڑی گئی سویدھان کا بھاگ 9 جوڑا گیا اور 30 ویشے ان سرکاروں کو دے دیئے گئے سہری سرکاروں کو چوترواں سویدھان سنسودن کر کے ایک نیا بھاگ 9 قی جوڑا اور انسوشی جوڑی 12 انسوشی اور ویشے دے دیئے 18 18 ویشے ان سرکاروں کو دے دیا اس پرکار سے موٹے موٹے کونسیپٹ ہم نے کلیر کیے اور سب سے پہلے پنچائیتی راج ویوستہ کا ادھ گھاٹن کر دیا ناغور جلے کے بغدری گاؤں سے اور تتکالین پردھان منتری پنڈی جوہر لالے نہرو تھے تو وہ سال تھی دو اکٹومبر دو اکٹومبر 1969 کو ناغور جلے سے ناغور جلے سے اس کا ادھ گھاٹن کر دیا گیا یہ ایک کونسیپٹ ہمارے کلیر ہو گئے اب ہم کششن آنسوروں کے سیٹ لگائیں گے تو کششن آنسوروں کے سیٹ یہ جو کششن آنسور ہیں یہ اپنے جو پریویس یئر کے اگزام ہوئے ان اگزاموں میں پوچھے ہوئے اور اتی مہتو پون پرسن ہیں تو کششن آنسوروں کو ہم بڑے دھیان سے حل کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتے جائیں گے جن بچوں کے لیے یہ جو چیپٹر ہے یہ نیا ہے تو وہ بڑے دھہریے کے ساتھ سنیں سرل اور سہج بھاو سے آپ کو سمجھانے کا پریاس کیا جائے گا آپ پین کوپی لے لے نوٹس بناتے رہیں یا ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں اس سے پہلے آپ کے لیے ویڈیو بنایا جا چکا ہے یعنی اس چیپٹر سے سمندیت یعنی لوکل گورنمنٹ سے سمندیت آپ کے کونسپٹ پورے کلیئر کروائے گئے ہیں آپ نئے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو ہم چلتے ہیں پہلے پرسن پر ورس 2021 تک سہری نکائیوں کے چناو کتنی بار ہو چکے سہری نکائیوں کا پوچھا ہے تو سہری نکائیوں کے جو چناو ہیں وہ اپنے تیرہ بار ہو چکے ہیں 2021 تک نیکسٹ ہمارا پرسن ہے کہ پنچائیتی راج بیوستہ ہے اور یہ پریوشیئر پٹواری اگزام گرام سیوک اگزام میں پوچھا ہوا پرسن ہے کہ جو پنچائیتی راج بیوستہ ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے تو پنچائیتی راج بیوستہ کو جب ہم نے لوکل گورنمنٹ پڑھی تب بھی میں نے بتا دیا تھا کہ پنچائیتی راج بیوستہ کے دو نام ہیں گرامین ساسن گاؤں کی سرکار اور اس تھانی ساسن یعنی پنچائیتی راج پنچائیتی راج کا دوسرا نام ہے گرامین سسانی سوسوسن نیکسٹ پرسن اپنا ہے بلونتر رائے meehtah सمیتی بلونتر رائے meehtah सمیتی کی اس تھاپنا کس لئے ہوئی تھی تو بلونتر رائے meehtah سمیتی یہ گرام سیوک اگزام میں پریوشیئر میں پوچھا ہوا ہے تو لوگتنطری کے وکینڈری کن کے لیے بلونتر رائے meehtah سمیتی کی ستھاپنا ہوئی تھی کہ لوگتنطر میں سکتیوں کا بیبھاجن کر دینا بٹوارہ کر دینا یعنی سکتیاں ایک ہی جگہ نہیں ہوں کے اندر سرکار کے پاس سکتیاں نہیں ہوں ان سکتیوں کو راجیوں کو بھی بانڈ دیں راجیوں کے پاس جو سکتیاں ہیں وہ گرام پنچائے تک بانڈ دیں یعنی اس کو کہتے ہیں سکتیوں کا بیبھاجن ایک اس طرح سے دوسرے اس طرح پر سکتیوں کا بی بھاجن راجستان میں چھاونی بورڈ نیکسٹ ہمارا پرشن ہے کہ راجستان میں چھاونی بورڈ کی ستھاپنا کہاں کی گئی یہ بھی کولیج ویاکھیاتا پریقشیہ دوہزار چودہ میں پوچھا ہوا پرشن ہے کہ چھاونی بورڈ کی ستھاپنا راجستان میں نصیر آباد میں ہوئی تھی نیرمے سے ایک ایساتے ہے اس کا پتہ لگانا ہے کہ ایساتے کیا ہے تو ایساتے پرشن کو ہم دیکھیں گے نیرمے سے ایک ایساتے کا پتہ لگانا ہے سرپنچ گرام سبا کی بیٹھک بلانے کے لئے اتردائی ہے بلکل صحیح سرپنچ کی جمعیداری ہے کہ وہ گرام سبا کی بیٹھک بلائے گرام سیوک پنچائت کے ابھیلیکوں کے سندھارن کے لئے اتردائی ہے بلکل گرام سچیو یا ویڈیو گرام ڈاولپمنٹ اوفیسر کا یہ کرتفویہ ہے جمعیداری ہے کہ وہ گرام پنچائت کے جو بھی ابھیلیک ہیں دستا ویج ان کو سنبھال کے رکھے سرپنچ راجے سرکار کو پرتیویدن ابھیلیک اپلبد کرواتا ہے یہ سرپنچ کا کام نہیں ہے کہ وہ راجے سرکار کو پرتیویدن ابھیلیک اپلبد کرواتا ہے سرپنچ گرام کرمچاریوں پر پرشاشنیک پر یہ ویکشن ہے وہ نیانترن رکھتا ہے یہ بلکل صحیح ہے تو اپنا جو پرشن پوچھا ہے اے ستے والا تو اے ستے کے لئے ہمارا تین نمبر کا اپسن صحیح ہو جائے گا چلتے ہیں نیکسٹ پرشن پر نیکسٹ ہمارا پرشن ہے یہ رس 2016 میں پوچھا تو ایک کرنٹ کا پرشن تھا کہ 2015 تک راجستان میں پنچہ اتراز سنسٹھاؤں کے لئے کتنی بار چناؤ ہو چکا ہے تو دس بار ہو چکے تھے اس سمیں لیکن ورتمان میں اگر یہ پرشن پوچھا جائے تو 2020 اور 21 میں چناؤ ہونے کے بعد یہ 11 چناؤ ہو چکا ہے تو یہ دھیان رکھیں کرنٹ کا پرشن ہے راجستان سرکار نے راجسو سے بھن ماملوں کے لئے پنچہ اتراز پر کشی لوگ سنوائی ادھیکاری کے روپ میں ادھی سوچت کیا ہے راجے سرکار نے راجسو سے بھن ماملوں کے لئے راجسو سے الگ جو ماملے ہوں گے اس کے لئے کس کو چینیت کیا ہے یعنی ادھی سوچت کیا ہے لوگ سنوائی کے لئے تو گرام سیوک سرکار کے طرف سے ادھیکاری ہوتا ہے راجستان میں پنچہ اتراز سمیتی کا پردھان اپنا اسطھیپا کس کو دے گا تو راجستان میں پنچہ اتراز سمیتی مدھیم اسطر ہے پنچہ اتراز کا مدھیم اسطر یعنی تین اسطر ہوتے ہیں پنچہ اتراز کے سب سے نیچے کا گرام اسطر پھر بلوک اسطر اور پھر جلہ اسطر تو پنچہ اتراز سمیتی مدھی اسطر ہے تو پنچہ اتراز سمیتی کا پردھان اپنا اسطھیپا کس کو دے گا تو پردھان اپنا اسطھیپا جلہ پرمک کو دے گا پردھان کو اگر اسطھیپا دینا ہے تو وہ جلہ پرمک کو سمبودیت کر کے دے گا راجستان پولیس کونسٹیبل میں پوچھا ہوا ہے بی ایس ٹی سی میں بھی پوچھا ہوا ہے پنڈی جوانلال نہرو نیکسٹ پرسن اپنا کہ پنڈی جوانلال نہرو نے آدھونی کا تریشتری پنچائیتی راج بیوستہ کا پرارم ناغور میں کس دن کیا تھا وہ سال کونسی تھی دن کونسا تھا تو گاندھی جینطی تھی دو اکٹومبر 1969 کو تو ہمارا آنسور ہو جائے گا دو اکٹومبر 1969 کو راجستان پولیس کونسٹیبل میں پرسن پوچھا ہوا ہے گرام پنچائیتوں کو انودان کس کی انوشنسہ پر دیا جاتا ہے تو گرام پنچائیتوں کو کے لیے ویت کی ویوستہ کرنے کے لیے تہترون سویدھان سنسودن میں 1902 میں یہ ویوستہ کر دی تھی کہ راجیوں کا ایک ویتایوگ ہوگا جس کی جو نکتی ہے وہ راجے پال کرے گا تو راجے ویتایوگ گرام پنچائیتوں کے لیے انودان کی انوشنسہ کرے گا تو راجے ویتایوگ بنایا ہوا ہے انوشنسہ کرنے کے لیے گرام پنچائیت کا سرپنچ بننے ہی تو نیونتم آئیو کتنی ہونی چاہیے گرام پنچائیت میں سرپنچ بننے کے لیے نیونتم عمر ہوئے 21 ورس ہونی چاہیے ویدھایک اور ایم پی کے لیے 25 ورس ہونی چاہیے ایم ایل ایم پی ایم ایل ایم پی کے لیے 25 ورس اور 35 ورس راشت پتی اور راجے پال کے لیے اس پرکار سے آپ کونسیپٹ کے لیے رکھیں تو ہمیں پوچھا ہے گرام پنچائیت کا سرپنچ بننے کے لیے تو یہ 21 ورس کی آئیو ہونی چاہیے کس ورس کا کوئی بھی ویکتی سرپنچ بن سکتا ہے یہ کونسیپٹیبل پریقشیہ میں پوچھا ہوا پرشن ہے گرامین انچلوں میں ناغریکوں کو سویں کے ماملوں کا پرشاشن سنچالیت کرنے کے لیے دیا گیا ادھیکار کس سنستہ کے مادھیم سے ساکار ہوا ہے تو یہ گرام پنچائیت کے مادھیم سے سپنا ہے ساکار ہوا ہے کہ وہاں کے یعنی گرامین انچلوں کے لوگ خود کا سنچالیت کر رہے ہیں اسے ہی سو سنچالیت کرتے ہیں نیکسٹ پرشن ہے اپ سرپنچ کا نیرواچن کیسی ہوتا ہے تو اپ سرپنچ کا نیرواچن نیرواچیت سرپنچ اور پنچ نیرواچیت ہو کے جو سرپنچ آیا ہے اور جو پنچ آئے ہیں وارڈوں سے وہ مل کر اپ سرپنچ کا نیرواچن کرتے ہیں نیکسٹ پرشن پر چلتے ہیں راجستان میں سروپرثم نگر پالی کا کی ستھاپنا کہاں اور کب ہوئی تھی تو راجستان میں سرو پرثم نگر پالکا کی ستھاپنا ماؤنٹ آبو میں اٹھارہ سو چو سٹھ میں سب سے پہلے نگر پالکا کی ستھاپنا ہوئی تب بھارت آجاد نہیں تھا تو تتکالین سمیں انگریجی ساسنکال کا سمیں ہے اٹھارہ سو چو سٹھ ماؤنٹ آبو نیکسٹ پرسن پہ چلتے ہم تحصیل اسطر پر بھو راجس پہ ویوستہ ہے تو نیوکت سروچہ دیکاری تحصیل اسطر کا بھومی سمندی جو بھی ریکوڈ رکھنا یا بھو ویوستہ سمندی سرویکشن کرنا یا اس کے لئے ایک نیوکت ادھکاری ہے اس کا نام ہے تو وہ ادھکاری ہے تحصیل دار پٹواری اگزام میں پوچھا ہوا پرسن ہے جلہ پریشت کا دیکس کون ہوتا ہے تو جلہ پریشت کا دیکس جلہ پرمک ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کونسیپٹ کو کلیر کریں گے کہ جلہ دھیس اور جلہ پرمک میں کیا انتر ہوتا ہے تھوڑا سا میں یہاں بھی بتا دوں آپ کو جلہ پرمک جنتہ دوارہ چنے ہوئی جو پارشد ہیں ان کی دوارہ چنہ ہوا ایک راج نیتی کا دیکاری ہے جلہ پرمک اور جلہ دھیس ہے وہ ایک آئی ایس اوفیسر ہے ایک آئی ایس اوفیسر ہے جو کیندر سرکار کا پرتین ہی دی ہے یعنی کہیں کہ کیندر سرکار سے نیوکت ایک آئی ایس اوفیسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جلہ دھیس اور انگریجی میں کہتے ہیں کلیکٹر تو اس طریقے سے جلہ پرمک پریشد کا ادھیقس پوچھا گیا ہے تو جلہ پرمک جلہ پریشد کا ادھیقس ہے راج نیتی کا ادھیقس ہے راجے ویتا یوگ اپنی ریپورٹ کشیے دیتا ہے تو راجے ویتا یوگ ہے وہ اپنی ریپورٹ راجے پال کو دے گا کیونکہ نیوکتی راجے ویتا یوگ کی راجے پال دوارہ ہوتی ہے تو راجے پال کو ہی ریپورٹ دی جاتی ہے راجے ویتا یوگ دوارہ نیکسٹ ہم پرشن کریں گے کہ نگر نیگم کے مہاپور اور اپادھیقس کا نیرواشن کس پرکار سے ہوتا ہے اپادھیقس یعنی اپ مہاپور اور مہاپور نگر نیگم کا دھیکس مہاپور کہلاتا ہے تو اس کی نیوکتی کس کے دوارہ ہوتی ہے تو نیرواشن جو پارشد ہیں ان کی دوارہ اپنوں میں سے ہی بہمت دوارہ مہاپور اور اپ مہاپور ہوگا اس کی نیوکتی ہوگی یہ پرسن کیا ہے کہ کنفیوجن پیدا کرنے والا ہے کہ سرکار نے کئی بار بیوستہ کی اس بیوستہ میں کئی بار چینج کیا ایک بار پہلے مہاپور اور اپادھیقس ان کا جو نیرواشن تھا وہ سیدھا جنتہ دوارہ پرتیکس روپ سے کر دیا گیا تھا تو بعد میں دوارہ سنسودن کر کے نیرواشت پارشدوں میں سے یعنی کہیں کہ اپرتیکس روپ سے ان کا نیرواشن ہوتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں کونسپٹ کلیر رکھیں نگر پریشد کا ادھیکس کیا کہلاتا ہے تو نگر پریشد کا ادھیکس سبھاپتی کہلاتا ہے تھرڈ نمبر اوپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا نگر پالی کا ادھیکس کا جو پد نام ہے اسے ادھیکس بھی کہتے ہیں اور سبھاپتی بھی کہہ دیتے ہیں جیادہ تر ادھیکس ہی اس کا پد نام ہے لیکن نگر پریشد کے ادھیکس کو سبھاپتی کہتے ہیں اور نگر نگم کے ادھیکس کو مہاپور کہاں جاتا ہے تو نگر پریشد کا پوچھا ہے تو نگر پریشد کا جو ادھیکس ہوگا وہ سبھاپتی ہوگا نیکسٹ پرشن پہ چلتے ہیں اندرہ گاندھی پنچائتی راج اور گرامین وکاس سنسطان کا کاریا لے ہے وہ کہاں استید ہے تو یہ جیپور میں ہے اندرہ گاندھی پنچائتی راج گرامین وکاس سنسطان جیپور میں ہے پنچائتی راج ادھینیم کے انصار پنچ اوپ سرپنچ اور سرپنچ اپنا تیاغ پتر کس کو سوپتے ہیں تو یہ اوپ کھنڈ کا وکاس ادھیکاری ہوتا ہے یا وکاس ادھیکاری کہیں کی بیڈیو بلوک ڈاولپمنٹ اوفیسر تھرڈ نمبر کا اپسن ہمارا صحیح ہو جائے گا بیڈیو بلوک او ہے بیڈیو بلوک ڈاولپمنٹ اوفیسر پنچائت راج یا کہیں کہ گاؤں کا سرپنچ کو اپنا استیپا دینا ہو اوپ سرپنچ کو دینا ہو یا پنچ کو دینا ہو وہ سب بیڈیو کو دیکھ آئیں گے اپنا استیپا تو یہ ہمارا کونسپٹ کلیر ہو گیا کی بیڈیو جو پنچائتی راج کا مدھے استر کا ایک سرکار دوارا نیوکت ادھیکاری ہے بلوک ڈاولپمنٹ اوفیسر پنچائتی راج کا پردھان لکسے پنچائتی راج کا پردھان لکسے ہے ستہ کا ویکیند ریکن میں بڑے استرال اور سہج طریقے سے ان بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں جن کا ابھی بیس ہے وہ کمجور ہے اور وہ اپنا بیس مجبوط کرنا کا پریاس کریں کونسپٹ کلیر کرنا کا پریاس کریں تاکہ سرل اور سہج دھیرے دھیرے اپنا کام ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی یاد ہو رہا ہے تو پنچائتی راج کا پردھان لکسے ستہ کا ویکیندری کرنا ہے اور یہ گاندھی جی کا ایک بہت بڑا بھاو تھا بہت بڑا سپنا تھا کہ ستہ ہے اس کا ویکیندری کرنا چاہے ستہ ایک جگہ نہیں ہونی چاہی ستہ کا میشی اوج ہو سکتا ہے ایک جگہ ہونے سے ستہ بٹی ہوئی ہونی چاہی ہے تو ستہ ویکیندری کرنا گاندھی جی کہ رام راجے کا سپنا تھا تو پنچائتی راج کا پردھان لکسے گاندھی جی کا سپنے کے انسار ستہ کا ویکیندری کرنا ہے سبھی پنچائتی راج ستہوں کا کاریکال کتنا ہوتا ہے تو یہ سمانے تا پانچ ورس ہوتا ہے ان کا کاریکال جو پردھم بیٹھک سے نیت تتی تھی پانچ ورس تک ہوتا ہے پردھم بیٹھک سے مانا جاتا ہے راجے میں نیونتم پنچائت سمیتیاں کن جلوں میں شیروہی بوندی اور کوٹا یہ اپسن دیئے ہوئے ہم کو تو ان سبھی جلوں میں پنچائت سمیتیوں کی سنکھیاہ وہ کم ہے تو اپنا اپسن ہو جائے گا فورت نمبر ان تینوں جلوں میں پانچ پانچ پنچائت سمیتیاں ہیں اور نیونتم گرام پنچائتیں بھی اگر پوچھی جائیں تو وہ کوٹا میں ہی ہیں ایک سو اٹھاون ہے تو ہم نے دیکھ لیا شیروہی بوندی کوٹا پنچائتی راج ستہوں کے چناؤ لڑنے کے لیے ایک پرتیاسی کی نیونتم عمر 21 ورس ہونی چاہیے یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا 18 ورس مددان کی عمر ہے کوئی بھی بھارتی ناغریک 18 ورس کی عمر سے عمر ہونے کے بعد اور اس کا اگر اس میں مدداتہ سوچی میں رجسٹریشن ہے یا پنجی کرن ہے تو وہ بینہ کسی جاتی دھرم لنگ ورز کے بھید بھاو کے مت دینے کا دھکاری ہو جاتا ہے 25 ورس امیلے اور ایم پی کی 30 ورس راجے سبھات سدشیوں کی یا راجے یہ اپنے ویدھان پریشت کے سدشیوں کی عمر ہے وہ 30 ورس ہونی چاہیے امیلے ایم پی کی 25 ورس ہونی چاہیے راشت پتی اور راجے پال کے لیے 35 ورس ہونی چاہیے تو یہ عمر کا کونسیپٹ کے لیے رہو گا ہے پنچائتی راج کے لیے 21 ورس کیونکہ پنچائتی راج سب سے نیچے ہے تو اس کی عمر سب سے کم ہے لوگ تنتر کا سب سے نیچلا پائیدان پنچائتی راج ہے راجس تھان میں پنچائتی راج کا پرورتن سب سے پہلے کہاں ہوا تو یہ ہم نے دیکھ لیا تھا ناغور میں دن تھا 2 اکٹومبر 1969 پنچائتی راج راجس تھان میں 1994 میں میں ادھینیم لاغو ہوا تو اس سنسطہوں کی ویوستہ کی گئی ہے کس پرکار کی سنسطہ کی ویوستہ کی گئی اس میں تو اس میں دو کونسیپٹ اپنے کلیر ہو رہے ہیں تو پنچائتی راج دھینیم راجس تھان میں کب لاغو ہوا یہ ہوا 1994 میں تری ستریے تھا اس کا ستر تھا وہ تری ستریے تھا نیکسٹ پرشن پنڈیٹ جوہرلال نہرو دوارہ راجس تھان میں پنچائتی راج کا پرارم کب کیا گیا تو یہ تھا 2 اکٹومبر 1969 1969 کا ہمارا کلیر ہے جلہ پریشت کا دیکھ ہوتا ہے جلہ پرموک نیکسٹ ہمارا پرشن ہے بھارت میں پنچائتی راج کو پرارم کرنے والے راجیوں میں راجس تھان کا پہلا اس تھان ہے راجس تھان کا پنچائتی راج بیوستہ لاغو کرنے والے راجیوں میں پہلا اس تھان ہے ہم چھتر پھل میں پہلے ہیں پنچائتی راج بیوستہ کو لاغو کرنے تیس تیتھی سے راجس تھان پنچائتی راج آدھینی 1964 میں سمپون راجی میں لاغو ہو گیا تھا تو وہ تیتھی تیتھی اپریل 1904 کیندر میں 24 اپریل کو لاغو ہوا تھا 1903 یا آپ یاد رکھیں کیندر کی بات آئے بھارت کی بات آئے تو اپنے 24 اپریل 1903 میں کو ہی لاغو ہو گیا تھا لیکن بھارت میں سوری راجس تھان میں 23 اپریل 1904 میں ایک سال باد میں ایک دن کم تو 24 اپریل کو پنچائتی راج دیوست منایا جاتا ہے چھٹھے ویت آیوگ کے ادھیاکس ہیں تو یہ چھٹھے ویت آیوگ کے ادھیاکس پردھیومن سنگھ کو پہلے اگلا جو اپنا ویڈیو ہوگا وہ جلا پرشاشن سے سمندیت ہوگا جلا دھیس جلا پرموک ان سب ادھیکاریوں سے سمندیت ہوگا تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک all the best ملتے ہیں